بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیان سائید دوستو آج بچیو روٹی کے ساتھ بہت ہی تیسٹی اور یمی ریسپی لے کرنا ہے انشاءاللہی آپ کو بہت ہی پسند دائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں مرے پاس کرائی ہے جس میں ہم نے ایک روٹی لینی ہے اس کو ہم رول بنا لیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے تو اس کو بہت زیادہ موٹا بٹنے کاٹنا تھوڑا سا بڑی کی کاٹ لیں گے اور پھر اس میں ایڈ کریں گے مکھن وان ٹی سپون اور اس مکھن کے اندر اس روٹی کو ہم نے پکانا ہے اس کو بھون لینا ہے جسے کڑک ہو جائے گی بہت ہی زیادہ خوشبودار بن جائے گی تو اس کو اس طرح سے بکا لیں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی سانساتھ ہو جائے گی تقریب ہم اس کو دو منٹس کے لیے پکائیں گے اس کے اندر تو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ تیار ہو جائے گی اب ہم فلیم بند کر دیں گے اس کو باہر نکال لیں گے بسمیل را مانو راہی تو پھر کڑائی میں ایڈ کریں گے آئل یہ جائے گا چار ٹی بل سپون اور پھر اس آئل میں ایڈ کر دیں گے لیسن پانچ لیسن کے جوے ہیں جس کو ہم نے کوٹ کر اس میں ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو پکائیں گے اس کا جو کچھاپن ہے لیسن کا وہ ختم کریں گے اور جیسے اس کا کچھاپن ختم ہوگا اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس یہ سبزی کے طور پر جائے گا تقریبا پانچ ٹی بل سپون کے قریب پیاز ہے چھوٹے والا پیاز لیا تھا ہم نے اور اتنی ہم اس میں کاجرے ایڈ کر دیں گے پاریک لنبائی میں کٹی ہوئی اور اسی سیم کٹی میں ایڈ کر دیں گے شملا مرچ اور اب ہم اس کو پکائیں گے اس آئل کے اندر اور اس کو ہم نے اتنا زیادہ نہیں پکانا کہ یہ گل جائے یہ نرم پر جائے تھوڑا سا اس کو پکائیں گے تقریبا ایک منٹ کے لیے اور پھر اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیں گے نمک اس میں ہم نے زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں کرنا اس میں ہم دوسری چیزے ایڈ کرنے والے ہیں جو اس کو بہت زیادہ ٹیسٹی اور خوشبودار منا لیں گے تو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے سرکہ وان ٹی بل سپون سویا سوس وان ٹی بل سپون اور وان ٹی سپون جائے گا پیری پیری سوس اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ چیلی سوس وان ٹی بل سپون ایڈ کر سکتے ہیں ان سوسز کے اندر ان سبچی کو پکائیں گے تو ان کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور کچپ اس میں ایڈ کر دیں گے وان ٹی بل سپون اور یہاں اس کو پکائیں گے تقریبا ایک منٹ کے لیے مزید تو اس طرح سے پکاتے ہیں دوستو چیلیل پرینے چیلیل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور یہاں اب اس میں ایڈ کر دیں گے روٹی جس کو ہم نے مکھنے میں پکا لیا تھا اور اس کو اسکندر کریں گے مکس تو اس طرح سے پکاتے جائیں گے دوستو یہ بہت ہی جنیک ریسپی ہے اگر آپ نے پہلے کبھی ٹرائے نہیں کیا ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ مزائے گا تو یہ دکھئے اس طرح ہم اس کو پکا لیں گے تقریباً دو منٹے کے لیے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دکھئے اس طرح سے یہ بن جائے گی اب یہ تیار ہے اب ہم یہاں فلیم بند کر دیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ الحمدللہ بریڈ نوڈلز بن کر تیار ہو چکی ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اوچھا سکمنٹ بھی ضرور کیجئے انشاءاللہ کو جواب ضرور ملے گا تو دیجئے فیان ساری کو اجازت اللہ حافظ ایک ریسپیس کے لیے ڈینر ریسپیس کے لیے چکن ریسپیس کے لیے برہانی ریسپیس کے لیے سنیکس کے لیے ویڈیو سیکشن میں جائیں